بہت شکریہ اچھا سوال کیا پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ نے بھی یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ مسجد میں مانگنا جائز نہیں ہے یا مسجد میں مانگنا گناہ ہے اس جملے کی اور اس نفذ کی کوئی شریعت میں حقیقت نہیں اگر کوئی مسجد میں مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے اچھا قرآن رکھنا چاہیے خاص طور پر تین دنوں کہ ملک پاکستان سہلاب کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری اور معیشت کی وجہ سے جن حالات میں گزر رہا ہے اچھے گھلے کھاتے پیتے لوگ یہ ایک تو پروفیشنل ہوتا ہے نا معاملے والے اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ان سفید پوشن کا بنا ہوا ہے نہ ان کا نہ غریبوں آرین اسٹ میں ہیں اور نہ مانگ سکتے اور آ جا کے مسجد میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ محلے میں مانگیں گے گلی میں مانگیں گے تو عزت بس مجھو ہوگی اگر کوئی مسجد میں آ جاتا ہے اس پہ اچھا قمان رکھتے ہوئے اس کی دلیل جو ہے حضرت احیر مرتضی کا عمل ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ایک بندہ مسجد نبوی میں مانگنے کے لیے آ گیا تو آپ نے رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا اور آنگوٹھی پر اشارت ہویا کہ یہ میری آنگوٹھی ہے اتار دو آپ نے نماز کے دوران اس کو آنگوٹھی کی چاہتی اور اس مانگنے والے کو جو رہکا کے آپ کی ضرورت پوری کروے تو اگر مسجد کے اندر مانگنا یا دینا یہ ناجائز ہوتا یا گناہ ہوتا تو حضرت اکیل مرتضی اللہ جو مطلب میں علم کے شہر ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے تو اچھا کبھان کرتے ہوئے اگر دن مانگنے کے یا یہ واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو دینے میں یا اس کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم صرف اس مانگنے والے کے لیے یہ تختی لگا دے پھٹی لگا دے کے لیے آپ کے مانگنے شرد ہے پھر پھر مولوی یادتے مسیدہ کی انتظار کی حواستے کی حکم ہے وہ جو لحظ جب میں دے مہتروں کی بڑھتے ہیں کہیں مسیدہ دے مانگنے والے کے لیے گلے پھر مولوی اگر زیادہ سسٹم بندر ہے اس محصہ سے کوئی ایسی گالی اگر بندر مولوی ایک ہون ہے کسے بندر رہا معاشرے گللر معلوم ہونا چرسیے پھنگیے نشائیے اس طرح مانگنے کے نشہ بغیرہ اس طرح آمام لگتا ہے وہ تو ایک لہی چیز ہے وہ بھی عضمت کرنی ساید لیکن آج انہ حال ہردی اندر زیادہ سوپیل پوش ہوئے گا اور ایمیتا زمانوں مانگنے گا کہ جراباد اور وفریشنل مانگنہ نہیں ہے اگر آپ کو دے دل مندر دنے دل محصہ سے نماز دے رہا آمام تو مانگنہ چہیئے وہاں نوو رکھنا چاہیے نہیں مجھے ادیس مبارکے مجھے جو پڑھنا دے تُسی جے بیٹھے نماز ہی نیمرا دی اگر دے اپلاہ بلکہ جتھے جنگہ مل دی ہوتھے بیٹھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک تنیر فرمائی کہ جس آدمی نے دوسرے پندے کو کہا بیٹھ جاؤ تو اس نے بھی گناہ کیا جمعہ نے عذاب نماز دی عذاب یہ چیز شاہد ہے اوہ ترمک صرف منگر نالے دینا دیں گے اوورال مطلب ہے مسجد عذاب دے اگر کوئی بھی معاملہ ہے اوہ دے بارے گلو دسنا چاہیے کہنا چاہیے کہا مہاں اوہاں بشاہدیتیں مطلب ہے تسی انہوں انہوں بین دے لوگان دس بھی سکتے ہیں کہ باہر کھڑے ہو تو تسی سناولی مہاں اولیت شاہد ہے کہ یہ سلامتے ہیں باپی سا بھلو برہتے ہیں سال بھی کہتے ہیں کہ تہیری چیز ہے کہ جو مکتبے کہ شیرے ہیں کہ بارد کے لائے ہیں ان کے بارہ گروہ ہیں بارہ ہنجی ہنجی ان بارہ میں سے جو دس گروہ ہیں وہ سب صحابہ کرام کو تسلیم کرتے ہیں لیکن حضرت علی کا جو نتوہ ہے وہ سب سے بڑھ کر مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں تفزیل تفزیل اشیاء اور ایک ہوتے ہیں تبرنائی تبرنائی کا اطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں اور باقی صحابہ کو مازاللہ کالیاں دیکھیں دو باقی تیسری بات یہ ہے ایسا شیعہ کے جو آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کسی صحابیہ کے بارے میں قرآن حدیث کے بارے میں کوئی بلد جملہ پلتا ہے نظریہ بتاتا ہے حقیقہ بتاتا ہے دوسر سے درہے آپ بالکل لا تعلقیق کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا معاملہ نہیں کرتا تو اس پہ وہ ایک طرف کی بہت نہیں رکھا سکتے جب فتوے کا معاملہ ہوتا ہے یا مسئلے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس حق پر تک پازے نہیں کیا جا سکتا جب تک آگے آپ اس کے بارے میں مکمل تفتیش نہ کر دیں کیونکہ آپ کھانا پینا سیئے ہاں جی کھانا پینا دیں دیں میں دست کروں کوئی ہے مسلم ہوئے کوئی بد مذہب ہوئے عزد نال انسانی قریادہ دیتے معاشرتی تعلقات نام دکھا دے کوئی ہوجا لڑکیں جیدی اسی نفرت کر گئی ہے اور نفرت برے عقیدہ تو کر گئی ہے نفرت برے نظریہ تو کرگی ہے مسلم ایک Arias اسی سالوں کو آکے بیٹھیں ساتے سامنے کو غیر مسلم پیٹھتے ہیں یا کوئی بد مسا پیٹھتے ہیں وہ پلیڑ دے بچتے ہی بڑھ جانتا ہے یا جیڑی کرکی ہے اسی پہر پہنے پرکی دے بچتے نہیں بڑھ جانتا ہے یعنی اودے تو دفرت تسی اودے برے عقیدے دی پناتے کرنے کے ساتے انسان تو نہیں انسانتے ہیں نا جو مرضی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہوتا ساکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت و مزیج رکھتے ہیں حضور خریسٹم کافلابی نال حندوانہ کا رکھتے ہیں یہود لوگہ سے دمتہ انہوں نے حضورآنہ کا رکھتے ہیں غیر مسلمہ بھی آپ کی مارداری کرم جا رہے ہیں غیر مسلمہ بھی تو مارداری کرم جا رہے ہیں اس ورحل آسنے ہونہ دلال جس اعتبار اسی معاملہ رکھنے وہ اس اعتبار نہ لئے کہ برا عقیدہ یا برا نظریہ اس ساتھ باستے کافلے ہیں فرہتے ساتھ انسان دیں اور اگر کوٹھلی طورتے جس ساتھ اکڑے لکھے لوگا نے اس کام پڑا چکی ہوئے اور اگر کنوں کو مطلب ہے ایک عام کھر دیتا جائے دے ساتھ اپنے سوسائیٹی کا معاملہ سارا کرنا ہوئے دکان داہتی کرتیش کروکے بھی کونے دیا لئے وہ اپنا کپڑے آلی بھی کروکے دونہ لے دی کروکے فلا فلا یا مانہ اگر کی مسارییٹی فتن ہے ساسٹھ بہتے ہی تو ہر ہے کہ دفرت ساتھ اکسان دنے غلط حقیتہ۔ وہ کوئی بھی ہو سکے کوئی بھی ہو سکے ساتھ اکڑے ہی اندلوں. اگرون اس کے ساتھ اکڑے ہیں لیکن